اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین سن و ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اس سال کچھ اہم واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ایک اہم واقعہ جسے جنگ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے جو رجب کے مہینے میں پیش آیا اس غزوے کا سبب کیا ہے سب سے پہلے اس کو جانتے ہیں پچھلی دفعہ رومیوں سے مسلمانوں نے جنگ موتا کے موقع سے ملاقات کی تھی اور تین ہزار کے لشکر نے رومیوں کے دلوں میں رعب و دب دبا ڈال دیا خوف ڈال کر کے وہ مدینہ واپس آگئے تھے سنو ہجری کا سال آیا تو رومیوں کے بادشاہ حرقل نے قیصر نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری کی اور چالیس ہزار کا لشکر اس نے تیار کر لیا اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کی تدبیر میں وہ لگ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی فیصلہ کیا اور صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ کیا اعلان کر دیا گیا تمام لوگوں کو جنگ کے لیے نکلنا ہے رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے ایک بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے ہر ایک شخص کو اس جنگ کے لیے نکلنا ہے جو بھی طاقتور ہے صحت مند ہے کسی کے پاس عذر ہے کوئی مجبوری ہے الگ بات ہے ورنہ ہر ایک کو اس جنگ کے لیے نکلنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا اعلان کر دیا گیا اسی غزوے میں جانے سے پہلے منافقین نے اپنے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ آپ آئیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابھی میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں واپس آؤں گا تو پھر تمہاری مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر دوں گا یہ غزوہ ان حالات میں پیش آیا کہ صحابہ اکرام کے سامنے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں تھی ایک مشکل یہ تھی کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا دوسری مشکل یہ تھی کہ بہت لمبا سفر تھا تیسری مشکل یہ تھی کہ یہ کٹائی کا یعنی فصلوں وغیرہ کٹائی کا خجوروں کے نکالنے کا موسم تھا ایک چوتھی مسئیبت یہ تھی کہ مسلمانوں کا تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا تو اس کے لیے سازو سامان جمع کرنے کی بات تھی بہرحال مشکلات در مشکلات پریشانیاں در پریشانیاں صحابہ اکرام کے اور مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کے بھروسے مسلمانوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دیا رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے بہت ساری قربانیاں دی یہ وہ موقع ہے کہ بعض صحابہ کی طرف سے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے نبی کے لیے اللہ کے لیے ان کی قربانیاں کھل کر کے سامنے آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار جانور جس میں نو سو اوٹ ایک سو گوڑے سازو سامان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا صدقہ کیا اسی طریقے سے ساڑھے انتیس کلو چاندی انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کیا پانچ کلو سونا انہوں نے اس جنگی سامان کی تیاری کے لیے پیش کیا اور پانچ کلو سونا آج کے زمانے کے حساب سے اس کی قیمت تقریباً ڈھائی کروڑ روپے بنتی ہے ایک مجلس میں ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سب کچھ سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے جنت پکی ہے اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ساڑھے انتیس کلو چاندی اللہ کے راستے میں اسی موقع سے صدقہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اچھا موقع آیا گھر میں ساز و سامان موجود تھا کہنے لگے کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے رہوں گا گئے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے نبی کی خدمت میں پیش کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر کے آگئے نبی کی خدمت میں پیش کیا نبی نے کہا گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں عمر کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر سے ڈیکیوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا غرض یہ کہ تمام صحابہ نے جس سے جو کچھ بن پڑا انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اللہ کی خاطر جان مال سب کچھ تمام چیزوں کی قربانی انہوں نے پیش کی یہاں تک کی عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اپنے ہار اپنے جھمکے اپنے زیورات اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کوئی غریب مسلمان تھا کچھ نہیں تھا تو لا کر کے جو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا منافقین مزاق اڑانے لگے اللہ ان کی خبر لینے والا ہے بہرحال مسلمانوں کا لشکر تیار ہو گیا تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا اور صحابہ اکرام تبوک کے سفر میں نکل پڑے تبوک کے سفر میں اسلامی لشکر نکلا تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا راستے میں مختلف واقعات پیش آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کئی نشانیاں دیکھنے کو ملی ایک معجزہ دیکھنے کو ملا تھوڑا سا پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا اور پورے لشکر نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو تبوک میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سامنے کھڑا کیا ان کو خطاب کیا اور ان کو اللہ کی پہچان کرائی ان کو دین کی باتیں بتائی اور ان کے دلوں میں جوش و جذبہ ولولہ اور ان کے دلوں میں اسلامی روح کو پھوکنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تیس ہزار کا بڑا لشکر یہ جماعت اور یہ جمعیت اور اتنی بڑی فوج رومیوں نے دیکھا ان کے دلوں میں اللہ نے رعب و دب دبہ ڈال دیا وہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور ان کا پورا چالیس ہزار کا لشکر بکھراو کا انتشار کا اور افتراک کا شکار ہو گیا وہ بکھر گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس روز تک تبوک کے مقام پر موجود رہے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی لیکن اس درمیان کئی ایک جگہوں پر کئی ایک حاکموں کئی ایک ذمہ داروں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے جزیہ کے لیے ٹیکس کے لیے آپ نے خطوط روانہ کیے اور اکثر ذمہ داروں اور حاکموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اس سفر میں مکمل پچاس دن لگے پندرہ دن جانے میں پندرہ دن آنے میں اور بیس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا مدینہ واپس آنے لگے واپسی کے سفر میں منافقوں نے بارہ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا لیکن ایک صحابی کی ہنرمندی سے وہ اس پلان میں ناکام ہو گئے اور وہ بھاگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے اپنے پیارے صحابی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقوں کے نام بتائے اس لئے حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے بہت سارے منافقین اس غزوے میں جو اپنے آنکھوں مسلمان کہتے تھے لیکن غزوے میں وہ شامل نہیں ہوئے نبی واپس آئے تو ان سارے لوگوں نے آ کر کے جھوٹ بولا بہانہ بنایا کہ یہ مجبوری تھی یہ پریشانی تھی یہ پریشانی تھی جھوٹ بول کر بظاہر دنیا میں بچ گئے لیکن آخرت میں جھوٹوں کے لئے دردناک عذاب ہے تین صحابہ بھی کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے جوان تھے طاقتور تھے اپنی سواری تھی آج نہیں کل نبی سے مل لیں گے آج نہیں کل کل نہیں پرسو کرتے 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 پچاس دن گزر گئے نبی گئے تبوک میں ٹھہرے واپس بھی آ گئے یہ تین صحابہ شامل نہیں ہو سکے کعب بن مالک مرارہ بن ربی حلال بن امیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے منافقوں نے کہا جھوٹ بول دو کام چل جائے گا لیکن یہ ایمان والے تھے ان کے دل میں کھوٹ نہیں تھا ان کے دل میں کمی نہیں تھی انہوں نے نبی سے جو بات تھی وہ کہہ دیا کوتاہی ہو گئی غفلت ہو گئی سستی ہو گئی اللہ کے نبی اور کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی نبی نے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا صحابہ سے کہا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا پورا معاشرہ پوری سوسائٹی پورے مدینہ نے ان تینوں صحابہ سے بائی کارٹ کر لیا نماز میں جا رہے ہیں نبی سے بات کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں نبی دوسری طرف چہرہ پھیر لیتے ہیں کعب کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ نبی میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں چالیس دن گزرے چالیس دن گزرنے کے بعد یہ اعلان آیا بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ کہا طلاق دینا ہے کہا طلاق نہیں دینا ہے بستر الگ کر لینا ہے اب تک بیوی ساتھ ہوا کرتی تھی بیوی سے بات چیت ہوا کرتی تھی چالیس دن کے بعد بیوی سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا پڑا لیکن یہ سچے تھے پچاس دن گزرے اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان کیا ان تین لوگوں کی توبہ کو بھی اللہ نے قبول کیا جو پیچھے رہ گئے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچ اپنا اثر دکھاتا ہے چاہے ہمارے حساب سے وہ دیر سے کیوں نہ دکھائے لیکن سچ کا اپنا اثر ہوتا ہے اور سچ کا اثر دکھائی دیتا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا منافقوں سے تبوک میں جانے سے پہلے کہ میں آ کر کے تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا تبوک سے واپس آئے راستے ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کیا والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وعرصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اللہ نے کہا یہ مسجد اللہ کے لئے نہیں بنائی گئی ہے یہ مسجد نقصان پہنچانے کے لئے یہ مسجد کفر کے کام کے لئے یہ مسجد مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لئے یہ مسجد اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی پناہ گاہ کے لئے بنائی گئی ہے اور یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے ہمارا ارادہ اچھا ہے آپ چلئے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اے نبی لا تقن فیہی ابدا کبھی بھی آپ اس میں نماز پڑھنے کے لئے مجھ جائیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کی حقیقت معلوم ہوئی جو منافقوں نے بنائی تھی آپ آئے مدینہ پہنچے چند صحابہ کو حکم دیا اور اس مسجد کو ڈھا دیا گیا اس مسجد کو گرا دیا گیا اور اس موقع سے منافقوں کی نفاقت اور کھل کر کے سامنے آ گئی اور اس غزوے کا اثر یہ ہوا کہ پورے عرب کو بلکہ آس پاس کے تمام ممالک کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب اس علاقے میں عرب میں مسلمانوں سے ٹک کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا ان کو شکست نہیں دیا جا سکتا اب ان کی اپنی طاقت ہے اپنی حکومت ہے اور اپنا جو ہے ایریا ہے اپنا دائرہ ہے اپنے حدود ہے اپنا حاکم اپنا قائد اپنا ذمہ دار اپنا سب کچھ ہے ان کو ہرا نہ آسان نہیں ہے اور پھر اس غزوے تبوک کے زمن میں اللہ نے سورة التوبہ کی کئی ایک ساری آیتیں اللہ نے نازل کی اور مختلف فرامین مختلف باتیں منافقوں کا تذکرہ مسلمانوں کا تذکرہ مہاجرر اور انسار کی قربانیاں یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی اس کے بعد کیا واقعات ہوئے کیا تفصیلات ہوئی انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ